آپ دیکھیں دوزار بائیس اپنے اقتطام کو پہنچنے والا ہے دوزار تیس کی آمد آمد ہے کیسا رہا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے دوزار بائیس کا سال ٹی ٹوٹی آئی کرکٹ میں آج ہم اس کو سمرائز کریں گے کہ کیا ایک بہترین مومنٹس رہے کا ایک بیڈ مومنٹس رہے پاکستان کے لیے دوزار بائیس کے سال میں کیا ایک بہتری آ سکتی تھی پاکستان کرکٹ میں اس پہ بات کرتے ہیں آگے چل کے دن اگر ہم ٹوٹل ہی دیکھیں تو پاک پاکستان چھبیس میچ کھیلے سولہ پاکستان جیتا دس پاکستان ہارا پہلا مچ اسٹیلیا کے گینس کھیلا پاکستان پانچ اپریل کو دن اس کے بعد پاکستان ٹیم نے ایشیا کپ کھیلا دن نیوزی لینڈ کے سیریز کے لیے ساب میچ اس کی پھر ٹرائی سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کے گینس اور بنگلہ دیش کے گینس پاکستان ٹکٹ ٹیم کے لیے اس سال کے جو ٹاپ سکورر رہے وہ محمد رزوان تھے محمد رزوان نے نوہ سو چینوے ر رن سکور کی ہے پچاسی ان کا ہائیس رن سکور تھا بہترین پرفارمس رہی ان کی اس سال دین اس کے بعد دیکھیں تو دوسرے نمبر پہ بابر آزم رہے بابر محمد رزوان کی تھوڑی بات کرتے ہیں محمد رزوان ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بہت ہی زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں لاسٹ یر انہوں نے دو ہزار سے زیادہ رن سکور کیا تھے فرس مین آن دیس پلینٹ تو سکو ٹو ٹاوزن نین ون کلینڈر یر ان ٹی ٹونٹی آئی کرکٹ انہیں ٹی � پرفارمس بہت اچھی رہی انہیں وزڈن کرکٹر آف دی جو ایک الیون بنتی ہے اس میں وزڈن کرکٹر آف دی ائر کی جو الیون ہوتی ہے اس میں شامل کیا گیا حارس رو بھی اس ٹیم میں شاداب کان بھی اس ٹیم میں آگے چل کے ان کی بات کرتے ہیں محمد رزوان ٹی ٹونٹی کرکٹ میں تو بہت زیادہ سوپر ڈوپر پرفارم کریں بٹ ان کی پرفارمس اگر دیکھی جائے ٹیسٹ رکٹ میں ان کی پرفارمس ہوڑی ہے کرکٹ میں بہت زیادہ لیک نظر آتی ہے ان محبابر آزم انہوں نے ساتھ سو پینتیس رن سکور کی ہے دین اس کے بعد افتخار احمد تھے جنہوں نے تین سو چینوے رن سکور کی ہے فیوٹی مان ان کا ہائیس تھا جو کہ ایم سی جی کے میدان بار بھارت کے حلاف انہوں نے بنایا بالنگ لائن میں دیکھیں تو حارس رو فکتیس وکنے لینے کا آمیاب ہوئے حارس رو تو ایک سپیڈ سٹار بن چکے ہیں نا ان کا پاکستان کرکٹ کے لیے وائٹ بال کرکٹ میں تو بڑا وائٹل رول ہے بہت بہتل رول ہے اس سال انہوں نے تیسٹ ریبیو بھی کیا لیکن جو ان کی سپیڈ سٹار ان کی سپیشلی انہوں نے وائٹ بال میں پاکستان کو بڑی فتوحات دلانے میں اہم کردار ادا گیا لیکن دو مقوبے لیگ بھی کر گئے ایک انڈیا کا میچ اسیا کب میں جہاں آخری آخر میں انہوں نے سیکنڈ ناس ٹوبر میں پانڈیا نے انہیں سکور کی اور دین ورلڈ کپ کے میچ میں لیکن ورلڈ کپ کے میچ کی خیرہ رہا ہو جو کہ رات کولی نے مجھو دو چکے مارے نا وہ کوئی اور پلیئر نہیں مار سکت جا تھا وہ دو چکے ایکسٹر آرڈینئری شورٹس تھی وہ اس طرح کے شورٹس بڑے کم دیکھنے کو ملتے ہیں ملبرن کے میدان پر سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤن پچاسی میٹر کا چکہ وہ بھی اتنے پریشر گیم میں انبیلیو ہے پاکستان ڈیم کے بیٹنگ کرتے ہیں بولنگ کرتے ہیں فیلڈنگ کرتے ہیں کیا ایک انرجیٹک پلیئر ہیں وہ پاکستان کے لیے ٹی ٹونڈی ایک ریکل میں ان کی جتنی تحریف کی جائے اتنی ہی کام ہے دین اس کے بعد دیکھیں تو پھر محمد نواز رہے بائیس وکٹوں کے ساتھ محمد نواز بچارے کچھ مشکل موقعوں پہ انہیں کافی ایک سامنا بھی کرنا بڑا لیکن بہت اچھی بولنگ کرائی انہوں نے تھوا ہوتا یہ فیورٹ مومنٹ اگر دیکھا جائے تو کئی ایک مومنٹس آئے انڈیا کو جو خرایا وہ ایک بڑا اچھا مومنٹ تھا لیکن میرے لیے جو نسیم شاہ نے دو چھکے مارے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے جو انہوں نے شاجہ کے میدان پر دو چھ سکے آسف علی کے جھگڑے کے بعد لگے جس طرح جاوید بھائی کی یاد انہوں نے تازہ کی جیسے انہوں نے چیتن شرمہ کو شاجہ کے میدان پری چھکا مارا تھا آخری بال پر دین جو سوت افریقہ اور نیدھر لینڈ کا محس تھا ورلڈ کپ کے میں وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کیونکہ وہ اس پہ ساری داروں مدار ہی اس پہ تھا اور جب وہ وینڈر مروے نے جو کیچ پکڑا وہ دیویڈ میلر کا جو کیچ تھا وہ ایک بڑا ایکسٹر آرڈینری مومنٹ تھا اس سال پاکستان کے لئے کیونکہ اس کے بعد پاکستان نے بنگلہ دیش کو لائے اور پھر پاکستان سیمی فائنل کوالی فائی کر گیا وہاں نے نیزلینڈ کو ہو رہا ہے پھر فائنل میں نوڈ ہو رہا ہم انگلینڈ سے ہار گئے لیکن ایک اچھا سال نیکسٹیئر کو بہت زیادہ ٹی ٹوینڈی کرکٹ پاکستان نے نہیں کھیلنی پانچ میچ چیز ہی ہیں لیکن اس سے اگلے سال ہوگا ورلڈ کپ امریکہ میں جس میں بیس ٹیمیں کھیلیں گی اور پاکست پاکستان